نمسکر دوستوں میں ہوں سوکبرمہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹونٹی نیوز ٹی بی ٹونٹی نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ خبر آزمگڑ کی کمپوزیٹ بیتیالے چھپرا سلطان پور دیوتیو کی ہے جہاں پر ساہک ادھیاپک بیزے کمار سنگھ دوارا ہیڈ مارٹر و انہ ساہک سچکوں کے ساتھ گالی کلوجبہ مار کرنے کا ایک پیڈیو سوچل میڈیا پر وائل ہو رہا ہے جس میں گاؤں کے سمجھت کرامواز سے اکل ہوئے ہیں کتر ہوئے ہیں اور اس ماملے میں ہیڈ ماشٹر نے بیسک سکچا ادھیکاری کو ایک پاتھر لکھ کر یہ نیویدن کیا ہے کہ ان کے قریہ کلاب کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر اوشیت کاروائی کرنے کا کشت کیا جائے اور جب تک یہ ماملہ سالب نہیں ہو جاتا تب تک اسکول کو بند رکھا جائے تیکھ پر آپ کو آزم گڑھ کے کمپوزٹ بیدیالے چھپرا سلطان پورتیو کی دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک سہائی کا دھیاپک جن کا نام بیجے کمار سنگھ بتیا جا رہا ہے وہ ہیڈ ماشٹر اور انساک سکچکوں کے ساتھ بیدیالے پرانگڑ میں ہی خوش کر گالی کلوج کرتے ہوئے ویڈیو میں دیکھے جا رہے ہیں جس کے بعد کڑی مسکت کے بعد ایک کسی طریقے سے وہاں سے ہٹے اور اس کے بعد ہیڈ ماشٹر نے اور بیسی سکچا دیکاری آزم گڑھ کو پاتھر لکھ کر اوچت کا اروائی کی مانگ کی ہے بتا دیکھ یہ ماملہ سکچا چھتر عظمت گڑھ کے چھپرا کمپوزٹ بیدیالے چھپرا سلطان پورتیو کیا کا بتا جا رہا ہے بیدیالے چھپرا سلطان پورتیو کیا کا بتا جا رہا ہے سکچا چھتر عظمت گڑھ کا ویڈیو ہے جس میں ایک ادھیاپک جو ہیں ویجائے کمار سنگھ ہے وہ جو ہیں ریتا دیوی اور وہاں کی پرتیمہ سنگھ ششیبالہ سنگھ، انیتا گوڑھ، کنچن سنگھ اور پردیو کمار رانہ پریم پرکاس یادوں سے جھگڑا کر رہے تھے یہ ہیڈ ماسٹر نے بتایا میں نے پوچھا کی کیا ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کبھی بیدیالے نہیں آتے ایک ایک مہنے نہیں آتے ہیں جب آتے ہیں تو ایک مہنے کی دسکت کرتے ہیں جب ہیڈ ماسٹر نے جب یہ شکایت SDI صاحب کیا تو SDI صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ان کا واتس اپ ریجسٹر کا بھیجیے کہ یہ نہیں آتے ہیں جب انہوں نے بھیج دیا تو وہاں سے ان کو اس میں سے کس نے بھیجا یہ نہیں باروں لیکن بھیج دیا گیا تو وہاں سے یہ ان کو جب مال ہوا جب ادھکاری نے کوئی کاروائی کیا SDI صاحب نے تب یہ جو ہیں آ کے ان لوگوں سے بیواد کرنے لگے جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا ہے یہ ایک مہلا کو دڑا دڑا کے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں میں آپ لوگوں کے ذریعے یہ کہنا چاہتی ہوں میں نے یہ سارے ویڈیو اور یہ سارے یہ لیٹر یہ بی ایسے اے بی ایسے اور پرساسن میں اور سارے پترکاروں کو بھیجا ایسے ستھی میں آپ بتائیے کہ ایسے ستھی میں بیسک کے مہلا سکھک کیسے کام کرے گی اور یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر مہلاوں کے سنگ ایسا ہوگا تو مہلا سکھک کام کرنے میں سچا ہوں جب مہلاوں کی سرکشہ نہیں رہے گی تو وہ مہلا کیسے پڑھائے گی اور جب ادھکاریوں سے کہیے تو ادھکاریوں سنتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ میڈم دیکھ لیجئے میڈم کیا دیکھیں گی میڈم اپنی اجت بیش کے دیکھیں گی اسکول کو اور یا دی اگر آپ کو اتنا ان سے ڈر ہے جو اب بھی آپ کو بتتمیجی کر رہا تھا آپ اس کو چارج دے دیجئے اپنا جیسے چاہے اسکول چلائے کام سے کہ ہماری مہلا آئیں تو سرکشہ نہیں رہے گی اس لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لڑائی رکے گی نہیں اور جب تک اس کا فیصلہ اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تب تک یہ لڑائی جاری رہے گی اور میں اس کا گیاپن میں پرخوں دوں گی اس لیے اس کے ساتھ میں یہ ریتہ دیوی اور سب کو آشواشن دینا چاہتی ہوں کہ مہلاوں کی اگر سرکشہ نہیں رہے گی تو ایسے میں پڑھائی ہونا جو انہوں نے اپلیکیشن دیا ہے بند رہے گا تو یہ بند رہے گا اور جب تک ان لوگ فیصلہ نہیں کریں گے دھنیواز خبر آزمگڑ کی کمپوزیٹ بیدیالے چھپرا سلطان پور دیوتیو کی ہے جہاں پر سہاک ادھیاپک بیسے کمار سنگھ دوارا ہیڈ مارٹر و انہ سہاک سکھکوں کے ساتھ گالی کلوج و مار کرنے کا ایک پیڈیو سوشل میڈیا پر وائل ہو رہا ہے جس میں گاؤں کے سمجھت کرامواز سے اکل ہوئے ہیں قطر ہوئے ہیں اور اس ماملے میں ہیڈ مارٹر نے بیسک سکچہ ادھکاری کو ایک پاتھر لکھ کر یہ نیویدن کیا ہے کہ ان کے کلیہ کلاب کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر اوشیت کاروائی کرنے کا کشٹ کیا جائے اور جب تک یہ ماملہ سالب نہیں ہو جاتا تب تک اسکول کو بند رکھا جائے تیکھ پر آپ کو آزم گڑھ کے کمپوزیٹ بیدیالے چھپرا سلطان پور دیوتیو کی دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک سہاک ادھیاپک جن کا نام بیجے کمار سنگھ بتیا جا رہا ہے وہ ہیڈ مارٹر اور انہ ساک سکچکوں کے ساتھ بیدیالے پرانگڑ میں ہی خوش کر گالی گلوچ کرتے ہوئے ویڈیو میں دیکھے جا رہے ہیں جس کے بعد کڑی مسکت کے بعد ایک کسی طریقے سے وہاں سے ہٹے اور اس کے بعد ہیڈ مارٹر نے اب بیسک سکچہ ادھکاری آزم گڑھ کو پاتھر لکھ کر اوچت کاروائی کی مانگ کی ہے بتا دیکھ یہ ماملہ سکچہ چھتر آزم گڑھ کے کمپوزیٹ بیدیالے چھپڑا سلطان پر دیتیہ کا بتا جا رہا ہے آزم گڑھ میں ایک ہستانیہ ہوتل کے سبھاگار میں نیسٹال انٹرگیٹیٹ میڈکل ایسوسیسین نیوہ آزم گڑھ دورہ ہردے روکان اور نیواران کے ویسے پر اس کے گوست انگوشٹی کا اوجن کیا گیا اس انگوشٹی کو سورو پرثم میہمز کے ڈی اے ڈی ایم کار ڈیو لاجسٹ ڈاکٹر پنکش سرما نے سممت کرتے ہو ہردے کی سمانے بیماریوں کے ویسٹی تجان کارے دی اور اسے بچا ہوتا تھا کوروڑوں کتھام کی ویوکھیا کرتے ہوئے کہا کہ آج کی بھاگواری جندگی میں لوگ مانسک کارے تو بہت کر رہے ہیں پرانتو سارک سرم نوک کے برابر رہ گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایئر کنڈیشنر کمری میں رہنا باہر کا بھوجن کرنا بڑھاپا ڈائیبیٹیز آتکاروں کی اہیدے سمبند بیماریوں کا جنم جو ہوتا ہے ہارٹ ٹریک کے بارے متاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بینہ بلاک کے ہارٹ ٹریک نہیں ہو سکتا اور بلاک کو دور کرنے کی کتصہ اب ان کے مادہم سے آجم گڑھ میں اپلبد ہو گئی ہے جس سے یہاں کے مریضوں کو اب بڑے سا رومیج نہیں جانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ہردے کے کچھ بیماریوں میں مریض کے پاس اتنا سمیں بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں دور جا کر چکت سا کرا سکیں ایسے ہماری جو کے لیے اب آجم گڑھ میں یہ سبدا اپلبد ہونے سونے لا ملے گا آپ کے پاس آئے گا برائنگ دینا سب کو ہی کرنا ہے بات میں میں کریے آپ کا بڑپن ہے میں چاہتا بھی میں خود بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ لو ڈائنوز کریں آپ لو ڈائنوز کرچیں میرے پاس دیجیں میں آپ کو پیچھے کھڑا ہوں آپ کے سپورٹ میں میں آپ کے سپورٹ میں مجھے آپ لو کیا ہو سکتا ہے بھنچوز مجھ سے دیمہ پریغار کی محبت ہی ایسی ہے کہ میڈل بھائچیوں تکی دیمہ سے ہی محبت ہوتی ہے دیکھ رہا سر میں شکار کیا اس بات کہ گھر جو عوضہ دیکھا جائے تھا ابھی جو دیمہ ایس بھوٹ میں سر کا نمبر آزمگڑ کے وکاس کھڑی مرجعپور اس کے خبر آ رہی ہے جہاں سکھاولہ گرام سوہ میں گرام پنچائد بھون نرمان کارے پر لیپا پتی کا بڑا عروف لگا ہے اتر پردیس کے جنب پتہ آزمگڑ کے وکاس کھڑی مرجعپور کے اندر کے گرام سکھاولہ کے پردھان کاملی سیادہ دوارہ ایک نرمان کار کرا جا رہا ہے جس میں پنچائد بھون کا نرمان جس میں سریعہ تین سوٹا ہے تو وہی ایٹا سیما بتایا جا رہا ہے گرام لوں نے ایسا عروف لگایا ہے کہ پرانے پردھان آرام درستورہ کرچت تک کا کارے چار سوٹ کے سریعے سے کیا گیا تھا سریعے کیا نرمان ہو رہا ہے یہاں سر سیما ایٹا نرمان کیا ہو رہا ہے یہ پنچائد بھون پنچائد بھون ہو رہا ہے تو سریعے سے کیا مٹھے ہو رہا ہے یہ سیما ایٹا لگوا رہا ہے ہمارے پردھان جی اور یہ تین سوٹ کی سریعہ آچھو ہاں بارہ ایک کے مسالہ سے جڑائی کر رہے ہیں اور یہ تین سوٹ کی سریعہ ہے اس کا معنی ہے چار سو پیلر پیلر میں آپ بتا رہے ہیں سریعہ بھی تین لگائے اوپر چار لگائیں دکھانے کی ایک پیلر اس میں ہے اور اس میں ایک ہی سریعہ ایک سریعہ ایک سریعہ اس میں مارے ہیں نیچے اور کچھ کانا سر ہے اور کیا سب اس کی سار جانچ ہو سرکار سے کیا مانگ کرنا سرکار سے یہی مانگ کر رہے ہیں کہ یہ نے بھی تین خوٹ نیچے ہے تین خوٹ نیچے اس کو اونچی کرائی جائے اور اس میں تین سوٹ کی سریعہ ڈالیں ہمارے پر دانجیے اور سیکریٹری مل کے اس کی جانچ ہو اس میں چار سوٹ کے سریعہ ہے مسالہ دکھا دیجئے یہ مسالہ ہے یہ جو ہاتھ سے دیکھئے کون سا بالو اس میں کون سا لگا ہے سفید بالو سفید بالو اسیما ہیٹا اور کل ہم آئے اس کام کو روکنے کے لیے اس کام کو روکنے کے لیے آئے تھے تو سیکریٹری بولے جو تم کو کرنا ہے کر لو جو تم کو کرنا وہ کر لو بلدرامپور میں اپنے دو دیو سے دورے کے پہلے دن مخیمندری یوگی عدیتنات بلدرامپور جنپت کی اتراولہ تحصیل کے قریب بنے پالاپور ہیلپیڈ پر پانچ بجے جب ان کا ہیلکپٹر اترا تو جنپت کے چار میں موضوع تین بھاچپا بیدھائی کو نے ان کا جھوڑ دار سواغت کیا تتھا بڑی سنکھیہ میں موضوع کار کرتا ہوں اور دادے کاریوں نے گغن بھیتی چند آباد کے نارے لگا کر پوری وات آوران کو بھاچ پام بنا کیا وہاں سے کار دوارہ یوگی بار راحت کے اندر پہنچے جہاں پر انہوں نے بار پھر لوگوں کو راحت ساماغری اور دعائیوں کا ویتران کیا اپنے سمبودھان کے دوران انہوں نے کہا بھلدرام پور جنپت کے دو تحصیل بھلدرام پور صدر تتھا اترولہ بار کی بیویش سے زیادہ خرصت ہوئے ہیں مکھے مندر نے کہا بھلدرام پور میں رابط تتھا اس کے سہائق ندیوں کے اپھان اور کھٹان کے کارن جنپت کے ساٹھ گاؤں جس کی آبادی 65 ہزار کی بھار سے پر پیمانے پر دھانہ اور گنے کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے جس جنگے گھر گئے ہیں انہیں سرکار آواز دیا جائے گا بھار کی دیوی آپدہ سے جنہوں نے پریوار کو کو بلانپور تحصیل اور اترولہ تحصیل کے بار سے پربھاوید گاؤں کا بیافق سرویکشن کیا ہے جلا پرساسن کے ساتھ اور یہاں کے اسپانی جن پرتنیدیوں کے ساتھ اس کی سمکسا بھی کی ہے بچا اور راحت کے لئے کے جارے اپائیوں کے بارے میں بھی یہاں پر چرچا کی ہے یہاں پر ایس ٹی آر اپ اور پی ایسی کی پلڈ یونٹ پہلے سے کارے کر رہی ہے ہر پربھاوید کاؤں میں ناؤں کی بیوستہ بار چوکی اور کنٹرول لوم کے مادہم سے راحت اور بچاؤں کے کارے سمیبت دھنگ سے آگے بڑھ سکیں اس کے لئے پوری بیوستہ سرکار نے پہلے سے ہی تنشید کر رکھی ہے ہر پربھاوید پریوار کو سمیے سے راحت ساما کی بلپت ہو جائے اس سرکار کی منصہ ہے اور اس کے تحت اس پر مانی بدھائک اور انہ جن پرت ندھیوں کے سیوگ سے ان کے مارک درسن میں جلا پرساسن پوری پرت بدتا کے ساتھ ان کارکرموں کو آگے وڑھا رہا ہے رابطی ندھی کے کارن یہاں پر لگبھت ساٹھ گاؤں رابطی اور اس کی ساہک ندھیوں کے کارن پربھاوید ہوئے ہیں جن میں سروادھ بلنامپور اور اترولا تحصیل کے گرام جشو گاؤں ہیں لگ بھگ ساٹھ سے پینسٹ ہزار کی آبادی سے پربھاوید ہوئی ہے یہ تستہ پر بچاؤ اور راحت کارنیوں کو آگے وڑھانے کے یہاں پر پہلے سے ندیش جاری کیے تھے راج میں اسے لئے یہاں پر سروے کرنے کے لئے آیا ہوں پسلے کچھ دنوں سے نیپال کے اندر اور پوروید اتر پردیس میں بھی بھاری باری اس کے کارنی یہ استدھی پیدا ہوئی ہے اگلے کچھ دنوں میں راحت ملنے کی پوری سمبھاؤنا ہے لیکن بچاؤ اور راحت کاری اتستر پر چلے سرکار کا یہ پہلے سے نردیش ہے اس کے لئے پیاب سنسادن ہر ایک جلا کوپلبد کرائے گئے ہیں پہلے سے ہی سرکار کے اسطر پر ہم لوگ نے جل سکتے بھی بھاگ سے ندیوں کو ڈریزن کر کے چینلائیز کرنے کے اچھے پینام دیکھنے کو ملے ہیں اتنی برسات میں جہاں پورا بلانپور جنپت پہلے جل پلاویت ہو جاتا تھا آج ایک بڑی آبادی کو بچانے میں مدد ملی ہے بیرائیز اور گونڈا میں بھی ہم نے اس پرکار کا پینام دیکھا ہے اور آگے بھی جن جن چن پدوں میں ندیوں کو ڈریزن اور چینلائیز کر کے بارڈ بچاؤ کے اپیائی کیے گئے ہیں اس کے اچھے پرنام آئے ہیں راحت اور بچاؤ کے سبھی اپیائی کرنے کے ساتھ ہی سرکار نے بھی تی کیا ہے کہ بارڈ اور جل جمعوں کے کارن بہت ساری نشانو جن اور جل جن بیماریاں بھی اس کے کانگریس کمیٹی کا ریالے پر کانگریس سوچنا کادیکار ویباق آزم گڑ کے نونیوک ادھاک جتیندر سنگ ایڈوکیٹ کے پر ماغبن پر کانگریس یوں نے ملیار پر کرون کا چوردار سواقت کیا اور ان کے نیوکتی پر انہیں بدھائی دی اور کہا جتیندر سنگ ایڈوکیٹ کے نیوکتی سے آج کانگریس اور مصبوت ہوگی کانگریس سرکار نے دیش کی جنتہ کو سوچنا کادیکار کانون دیا جس کے جرئیے سدھاران سے سدھاران آدمی دس روپے میں دس روپے کے پوشتل آرڈر سے بھی بھاگو سے سوچنا پرابط کر سکتا ہے جانتہ جاہے کرتا ہوں کانگریس کمیٹی کے پر کہ جو جیمہداری مجھ کو اس ٹیکنیکل طور سے سوپی گئی ہیں جنتہ کی بنیادی بیسیق جیسے ہم بھانگائی دنس گاری منفیکچر آج کاریوں میں جو آج کی سرکار جو اپنی بھلتا جاہید کر لیں اور آپ کرپشن لون خسور اور جو بڑ بولاپن اور دکھاوا کارناتر کر کے اپنی کاریوں کار گھونگ پیٹ گئی میں اس کو بھی ایک آیت ٹیک میں آج جیلہ کانگریس کمیسی کی کاری لے پر آج بہن ایسی صمی مانی بنیتا و پرد عکریوں کے ساتھ ہماری بیت نور پس رس سر جیدیان سر 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 گانگری جید ہماری پردیس سر خرش ڈالللو جی نے آج آیت یای آیت 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 موسیقی 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 ہے نیو کانسپٹ جہاں پہ ایک چھت کے نیچے یو بل گیٹ انٹائر سلوشن فور یور پاور نیڈس اور پاور بیک اپ کے لیے تو ابھی کمپنی آنے والے ٹائم کے اندر اپنی لیتھی امین بیٹریز اور آن گریڈ کا ایک پوری ایک سیریز کو لانچ کرے گی تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے اندر جینس is a company جس کے پاس پورا ایک پاور بیک اپ کا سلوشن ہوگا ہے اور آنے والے ٹائم میں جتنے بھی کامپیٹیٹی پروڈکٹس ہیں جو چاہیے بجار کو وہ سب ہم مارس سے پہلے کچھ پروڈکٹس لانچ کریں گے کچھ مارک کے مارچ کے بعد لانچ کریں گے دیکھئے ہمارا پہلے سے کوالٹی پروڈکٹ بیچنے کا کمپنی کا اپنا مانس ہے اور کوالٹی پروڈکٹ کو ہم ایک دم کامپیٹیٹی پرائیس پہ بیچتے ہیں سمیسے میں پہ جو بھی چیز کی جروت ہوتی ہے چاہے وہ ڈسکاؤنٹ کے روپ میں ہو چاہے فیچر کے روپ میں ہو وہ کمپنی پروائیٹ کراتی ہے آجمگڑ میں آپ کو یہ کی روپ کے نیچے ہمارے سارے پروڈکٹ رینج اب ملے گا یہ ایک طرح سے آپ سوچیے گا this is the ایک طرح سے یہ کمپنی کا اور آجمگڑ کے لوگوں کے لیے ہماری طرف سے ایک آفر ہوگا دیکھیں مارکٹ میں زیادہ تر کمپنیاں جیسے میں نے بولا سولر پینل بار سے سورس کرتی ہیں ہم اپنا خود بناتے ہیں جہاں تک سوال ہے ان کا آف گرڈ کا بہت ساری کمپنیاں ابھی بھی نہیں بناتے ہیں ہم کھد بناتے ہیں دوسرا ہم صرف سائن ویوین ویوٹور کو بناتے ہیں اسکوائر ویو انٹ ویوٹر نہیں بناتے ہیں چہاں کچھ حد تک جو سکوائر ویوین ویوٹر ہے ایف لائنس کو جو نقصان کرتا ہے وہ ہمارے پروڈپٹ میں نہیں ہے تو بھی آلویز بلیوی ان اپرودیکٹ ویچیز گود فوردہ کسٹومر ریٹ پرائیٹ ہمارا آج ان سے کامپٹیٹیو ہے وہ تو ہم اچھے سے جانتے ہیں کی اُن سے بیٹر product with a competitive price with a good service اگر ہم دیں گے تو ہی ہم بجار میں survive کریں گے اور اس میں کوئی پیچھے نہیں آجم گڑ کے کتوالی چھتر کے آجم گڑ کے مہراج جن کتوالی چھتر کے پرسرامپور بجار میں سنلاغر سرافہ دکانوں سے سکروار کی رات چورو نے چالیس ہزار نگت پچاس ہزار سونہ تتہ دس سے بارہ کیلو چاندی جبکہ بغل میں ستھارویر کی دکان سے تین ہزار پانچ سو روپے نگت گائب کر دیا تھا میلی چانکاری کے انسار چھتر کے جمیل پور گاؤں نوازی رام سیوک سیٹھ پوتر سورکی امیٹھائی لال کی پرسرام بجار میں چو کے پاس سرافہ کی دکان ہے تتہہ اس کے بغل میں ہی انجل سیٹھ پوتر سورکی بسند سیٹھ کی ہارڈویر کی دکان ہے پرتی دین کی طرح سکروار کو بھی دکاندار سام لگبک ساڑھے سات بجے دکان بند کٹ گھر سنیوار کے صبح دس بجے دکان کھولا تو دیکھا کہ تیجوری کا لاکھ ٹوٹا ہوا تھا اور شمان بھی کھرا پڑا تھا جسے دیکھ کر وہ آواک رہ گیا چھانبین کرنے پر پتا چلا کہ چوروں نے مکان کی پیچھے سے ہارڈویر کی دکان کی دیوار توڑ کر اندر گھوسی تتہہ دکان کے کاؤنٹر سے تیونجر پانچ سر روپے نگت نکالنے کے بعد پارٹی سین توڑ کر سرافہ کی دکان میں گھوسی اور تیجوری تک پہنچ گئے پیچھوں دوارہ گھٹنا کے سوچنا ستانی پولیس کو دی گئی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے چھانبین کرنا سرو کر دیا ہے اس سمبند میں کوتوالی پرباری ایک اجران چوبے نے کہا ہے کہ موقع پر پہنچ کر جانچ کی گئی ہے تحریر نہیں ملی ہے تحریر ملنے کے ادھار پر مقدمہ پنچ گرد کر کاروائج کی جائے گی